کہ انامی بانڈز جائز ہیں کہ نہیں انامی بانڈز کی خرید و فروخت جائز ہے کہ نہیں تو اس میں دیکھئے کہ کوئی چیز جائز یا ناجائز ہوتی ہے کسی شریع اصول کی بنیاد اور شریع اصول میں یہ جو ریفل ٹکٹ ہوتے ہیں یا قرآندازی والے جتنے بھی یہ کمیٹی وغیرہ ایسی کمیٹی جس کو لکی کمیٹی کہتے ہیں پرچیاں ڈال کر کسی ایک کا استحقاق ثابت کر دیا جائے اور باقی سب کو محروم کر دیا جائے ان کے پیسوں سے مثلاً دس دس روپے کے سب ٹکٹ خریدیں اور اس میں سے آپ پرچی نکالیں اور ایک شخص کو وہ سارے پیسے دے دیں باقی سب کے دس دس روپے ضائع ہو گئے اور ایک شخص کو سب پیسے مل گئے اس کو کہتے ہیں قیمار یہ جوہ ہے یا پھر میسر ہے اور جوہ سیدھا سیدھا حرام ہے تو اگر تو یہ دونوں خصوصیات اس میں دو خصوصیات ہوتی ہیں کہ ایک شخص کا مال جو ہے وہ بغیر استحقاق کے اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے یہ جوہ کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی ایک شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اب انعامی باؤنڈز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی ایک شخص کے پاس مال آ تو جاتا ہے جب وہ پرائز باؤنڈ نکلتے ہیں تو جس کا پرائز باؤنڈ نکلتا ہے اس کے پاس بغیر استحقاق کے مال آ تو جاتا ہے لیکن باقی سب کا مال ضائع نہیں ہوتا یعنی پرائز باؤنڈ کی قیمت اس کی ویسی کی ویسی کھڑی رہتی ہے اس نے سو روپے کا پرائز باؤنڈ خریدا ہے تو جب اس کا اگر ایک لاکھ ہی نام رکھا ہوا ہے تو وہ ایک لاکھ ہی نام تو نکل آئے گا کسی ایک کا لیکن باقی سب کے سو سو روپے زائع نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنا سو روپے بینک میں دے کے وہ واپس لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی خصوصیت جوہے والی موجود ہیں اور آدھی موجود نہیں ہیں اس لئے یہ معاملہ مشکوک ہے کہ آپ اس کو سریعن حرام بھی نہیں کہہ سکتے اور سریعن حلال بھی نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ آدھی خصوصیت جوہے والی موجود ہے اور آدھی موجود نہیں ہے اور اس طرح سے اس کو آپ کہیں کہ یہ مشکوک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ الحلال بیین والحرام بیین یا ان الحلال بیین و ان الحرام بیین حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے و بین اما مشتبہات درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں جن کے بارے میں شک شبہ پڑتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل فرما دیا آپ نے فرمایا کہ فَمَنِتْتَقَشُبُحَات جو ان شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا فَقَدْ اسْتَوْرَا لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی وَمَنْ وَاقَعَ فِي شُبَحَات فَقَدْ وَاقَعَ فِي الْحَرَام جو ان شبہات میں پڑ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں پڑ گیا تو شبہ والی چیزوں سے بچنا چاہیے تو اگرچہ اس کے اوپر ہم سریحاً حرام کا فتوہ تو نہیں لگا سکتے لیکن اس سے بچنا چاہیے اس حدیث کی وجہ سے بھی اور جوہے کے خصوصیت ہونے کی وجہ سے بھی اور تیس راجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل اسلام کو ہر معاملے میں ایک کھلا اصول دیا ہوا ہے دع ما يریبك الى ما لا يریبك ہر وہ چیز ترک کر دو جو شک میں مبتلا کرتی ہے اور وہ چیز اختیار کرو جو شک میں مبتلا نہیں کرتی تو اس وجہ سے یہ چونکہ مشکوک معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کیا جائے اور اس میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے موسیقی